تو گھر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بھائی لے کر آ چکا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انفرومیٹیو ویڈیو اور آئی ہاپ کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے ہمیشہ یاد رہے کہ بچپن سے لے کر آج تک ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں وہ صحیح اور سلامت رہیں بڑھا پہ تک ہماری آنکھیں اپنا ساتھ نبھائیں اور کمزور نہ ہو ہمیں ہر طرح کے لحاظ سے اس کی پروٹیکشن کرنی پڑتی ہے لیکن بات کرتے ہیں جب روشنی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے جہاں پر عام جو نارمل گلاسز ہوتے ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں نبھا باتے اس صورت میں آپ کی آنکھیں ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے اب وہ روشنی جو ہیں کیسے تیز ہوتی ہے کون سی روشنی ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیر کر دیتا ہوں جب آپ ڈائریکٹ سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں پانچ منیر تک کنٹینو دیکھتے رہتے ہیں آپ کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو روشنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویلڈنگ کی ویلڈنگ جب کی جاتی ہے تو وہاں پر اتنی زیادہ لائٹ نکلتی ہے جو آپ کی آنکھوں کو نقصان دیتی ہے اور ویلڈنگ والے حضرات جو ہیں عام گلاسز کا یوز کرتے ہیں جو کہ یہ عام گلاسز ہیں میں خود گیا تھا ویلڈنگ والی دکان پر جب گلاسز لے کر آیا میں نے تو پہن لیے لیکن جب میں نے ویلڈنگ کی تو یقین مانے کہ میری آنکھیں دو دن تک حراب رہی ہیں اور اس کے بعد میں نے مانگوا لیا سولر آٹو ڈائریکننگ سسٹم گوگلز جی ہاں یہ جو گوگلز ہیں یہ بہت ہی زبردست ہیں اور یہ جو گلاسز ہیں یقین مانے کہ اس کی کوالٹی اور یہ بھائی اس کی بہت ہی زبردست کوالٹی ہے اس کی جتنی تعریف میں کروں بہت کم ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے آٹو ڈائریکننگ یعنی کہ آپ کو جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ بلکل دکھتا ہے اور اس کے بعد جب آپ ویلڈنگ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹک جو ہے باقی کا ایریا جو ہے ڈارک ہو جاتا ہے اور آپ کا جو مقصود پوائنٹ ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ریویو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کلیر ہو سکے سب سے پہلے تو بھائی یہ تھوڑا سا ٹوٹ کیا تھا جو گار میں نے کر لیا ہے یہاں پر میں نے پہن لیا ہے اسے پہنتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی لکنگ اس کی لگ رہی ہے جبکہ عام جو یہ گلاس ہے کسی کام کا گلاس نہیں ہے اور یہ بلکل بیکار اس نے گلاس کے یوز کیا گیا عام نورمل بلیک کلر کا گلاس کھایا گیا جو کسی کام کا نہیں ہے جس دھوپ کے لیے یہ عام جو نورمل انسان پہنتے ہیں وہ ہی ہے باقی یہ تیز روشنی کے لیے کام نہیں کرتا لیکن یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سورج ہے اور میں اسے دیکھ پا رہا ہوں اور گلاسی سے بھی کیمرمن یہاں پر آپ سب سے پہلے تو لگائیں کہ اس کے اندر سورج کی طرف لگائیں سورج نظر آرہا تو کائید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج بھی اس کے آگے جو ہے بلکل فیل ہے اور کلیرلی جو ہے ہم سورج کو اس کے تھو جو ہے دیکھ پاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب چاند گرہن سورج گرہن جو بھی ہوتا ہے تو آپ یہ اگر پہنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہونے والا اب میں آپ کو ویلڈنگ کا دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے میں اسے آن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میں آنکھیں تو گائی یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں میں بلکل ایزی لی جو ہیں ویلڈنگ کر رہا ہوں مجھے کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشانی نہیں ہو رہی کیونکہ مجھے اپنا پوائنٹ نظر آ رہا ہے کیمرمن پیچھے آئے اور آپ کو میں دکھا دیتا ہوں پوائنٹ تو گائیز آپ کو نظر آ رہا ہوگا پوائنٹ تو آپ نے دیکھا کہ ایریا جو باقی ایریا ہے وہ ڈارک ہو جاتا ہے جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے تو گائیز آپ کو سامنے نظر آ چکا ہوگا تو آئی ہوپ کے گائیز آپ کو یہ نظر آیا ہوگا سارا تو گائیر ویسے آپ چیک کریں کہ ویسے اس کی کتنی زیادہ روشنی ہے اور کیمرمن یہاں پر دکھائیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی تیز روشنی ہے جو کہ اگر میں اس طریقے سے اگر ٹرائے بھی کروں اس طریقے سے تو میں اسے نہیں دیکھ پاؤں گا بھائی میں اسے نہیں دیکھ پا تھا تو بلکل بھی نظر نہیں آتا بھائی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں بھائی اندھیرہ جو ہے وہ آنکھوں میں چھا جاتا ہے اور میں اسے بند کر دیتا ہوں اور بھائی صاحب بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گرم ہو چکا ہے وہ نیچے سے ہماری لکڑ بھی جل چکی ہے وہ بھائی کافی زیادہ ہو چکی ہے ویڈلنگ اور نیچے سے ہمارا جو فارمی کا ہے لکڑ گا وہ بھی جل چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں بھائی بلکل ختم ہو چکا ہے اور گئی یر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ورک کیس طریقے سے کرتا ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سالور آٹو ڈارکننگ سسٹم ٹیکنالوجی یہاں پر لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی کچھ سسٹم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں سے کھولتا ہوں تو یہاں پر کچھ ہمیں بورڈ نظر آتا سرکیٹ نظر آتا اور وہاں پر ہمیں کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پر بلکل بھی سیل کا یوز نہیں کیا گیا کوئی بھی سیل وغیرہ اس میں نہیں ڈالتا جسٹ آٹومیٹک سسٹم ہے جو کہ دن ہو یا رات ہو اس کا نام تو بیسیکلی سولر آٹو ڈارکننگ سسٹم ہے یعنی کہ گوگل گوگل ہیں اور آٹومیٹک اگر بات کی جائے رات کے حوالے سے تو یہ رات کو بھی ورک کرتا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ سورج ہمارا وہ ڈوب رہا ہے اور یہ رات کو بھی ورک کرے گا اور آپ کے سامنے ہے بلکل میں نے رات کو بھی اس کو کافی زیادہ یوز کیا ہے اور آٹومیٹک باقی جو ایریا ہے اسے ڈار کر دیتا ہے اور اپنا جو مقصود پوائنٹ ہے وہ ہی ہمیں دکھاتا ہے جبکہ عام جو نارمل گلاسز ہوتی ہیں یہ آپ کو نہیں دکھا پاتی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں فیل ہو جاتی ہیں آپ کی آنکھیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں اور آپ جب اسے پہنتے ہیں جب ورک کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو آئی ہوب کے گائز آپ کو آج کی ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آج کا کوئی ویڈسیکلی ایکسپیرمنٹ تو نہیں تھا لیکن ناولیج تھی آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو مل چکا ہوگا